سیدہ فاطمت الزہرہ کی جشنہ ولادت تمام امت مسلمہ کو مبارک ہو حضرات اکرام جشنہ ولادت سیدہ فاطمت الزہرہ آقا ریل سلات و سلام اور ان کی اہل بیت کی محبت اہل بیت رسول کی محبت جز ایمان ہے بلکہ حقیقی ایمان ہے اس پر بھی سیدہ فاطمت الزہرہ سبحان اللہ ان کی محبت ہم کو آگ سے بچا رہی ہے اسی لیے کہ دیکھو صحیح احادیث صحیح حدیث میں ہیں تبرانی میں بہقی میں اور صحیح احادیث میں بقاری شریف کی حدیث ہے انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے سبحان اللہ رحمت للعالمین رحمت للعالمین کی رحمت ایسی کہ ان کی اہل بید بھی رحمت بھری ان کی اہل بید سے محبت بھی امت کے لیے کام ان کی اہل بید سے محبت رکھنا امت کو آگ سے رجات دلانا دنیا اور آخرت میں فلاح اب دیکھو سیدہ فاطمہ تزہرہ جن سے ہم محبت رکھتے ہیں ان کا مقام مرتبہ تو دیکھو حضرت عبداللہ ابن جعفر روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کوفے میں خطبہ دے رہے تھے لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر الممینین کہا جاتا ہے کہ مریم بن عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کا بھی بڑا مقام تھا اور وہ بھی جنتی عورتوں کی سردارے تو سیدہ علی نے کہا بے شک وہ بھی ہیں اور پھر کچھ نے کہا کہ آپ کی ساس ام الممینین سیدہ فاطمہ تزہرہ کی والدہ حضرت خطیجہ بنت خولد اور وہ بھی کیا والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو سیدہ علی نے کہا بلکل وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار ہے مگر پھر سیدہ علی نے وہ روایت کی ہے وہ روایت پیش کی ہے کہ سیدہ علی قدمے میں فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی ان کے زمانے میں جتنی عورتیں تھی ان سب میں بہتر مریم بنت عمران تھی وہ اس دور کے عورتوں کی سیدہ نسال تھی پھر ام الممینین سیدہ خجیدہ بنت خولد اپنے زمانے کی جتنی عورتوں تھی ان سب میں بہتر تھی بلکہ ام الممینین حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بی بی تھی اور وہ اپنے دور کی عورتوں کی سب سے افضل تھی سیدہ نسائل عالمین سیدہ فاطمہ تزہرہ آدم حوا کے دور سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی ان تمام عورتوں کی سیدہ نسائل عالمین اس عالم نہیں جتنے عالم ہیں جتنے عالم میں جتنی عورتیں ہیں تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تزہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سبحان اللہ کیسے پیارے نبی اور نبی کی کیسے پیاری اہل بیت سے ہم دامن سے وابستہ ہیں ان سے محبت ہماری نجات کا سبب ہے اور یہ نبایت سیدہ عائشہ بنت عبو بکر صدیق بھی روایت کرتی ہیں سیدہ ام سلمہ ملممین ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ کرتی ہیں کہ میں نے آدات میں کردار میں فاطمہ کو ان کے بابا کے بعد یعنی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے بڑھ کر افضل کسی کو نہیں پایا یہ قیدہ ام الممینین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ میں نے آدات میں کردار میں اخلاق میں حضور علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے افضل کسی کو نہیں پایا موسیقی موسیقی